اسلام علیکم فرنس آج میں اپنی کچن میں بنانے جا رہی ہوں پنیر بھڑی جو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی یمی طریقہ بنتی ہے اور میں اس کو آپ کو اور بھی ایزی طریقے سے بتاؤں گی تاکہ آپ اسے بہت ہی انجوائی کر سکیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دبائیں بیل آئیکن جس سے میرے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں میں نے لے لی ہے کڑھائی اور میں ڈال رہی ہوں اس میں دو ٹیبل سپون دیسی کھی ہمیں اسے میلٹ ہونے دینا ہے ہمارا گی بہت اچھا سی کارم ہو گیا ہے اور اب میں ڈال رہی ہوں اس میں ایک ٹیبل سپون زیرہ اور اتنا بڑا ٹکڑا دالچینی کا اتنا بڑا ٹکڑا بے لیوز ان تینوں چیزوں کو ہم اچھے سے کریکل ہونے دیں گے میریم پر لو فلیم پر ہمیں اینے کریکل کرنا ہے تاکہ ان کا جو فلیور ہے وہ سارا آئیل میں سور ہو جائے اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل سپون بھر کے جنجر اور گالک پیسٹ ہمیں اس سے بھی اچھے سے سوٹے گھڑ لینا ہے اس کی ساری راو نیس جو ہوں گی وہ سب ختم ہو جانی چاہیے ہمیں اتنا مون نہ ہے اس کو ہمارا جنجر گالک کا پیسٹ بہت اچھے سے بھون گیا ہے اور اب میں ڈال رہی ہوں اس میں اپسائز کٹی ہوئی پیاز ہمیں اسے اچھے سے ٹرانسلوسن کر لینا ہے بس اچھے سے سوٹے کرنا ہے ہماری پیاز اچھے سے سوٹے ہو جائے بہت ہی ایزی طریقے سے میں بتا رہی ہوں آپ کو آپ اسے ضرور سے ٹرائے کریں ہماری پیاز اچھے سے ٹرانسلوسنٹ ہو گئی ہے میں ڈال رہی ہوں اس میں ایک انچ کٹا ہوا جولین سائز آدھرک اور یہ دو ہری مرچیں جو میں نے اس سائز میں کاٹ لی تھی ہمیں ان دونوں چیزوں کو بھی اچھے سے سوٹے کر لینا ہے اپنی پیاز کے ساتھ ہماری پیاز ادھرک اور ہری مرچیں دونوں اچھے سے سوٹے ہو گئے ہیں ہم میں ڈال رہی ہوں اس میں ایک ٹیبل سپون فول بھر کے بیسن جو اس کا سٹار انگریلنس ہے اس سے اس کا ٹیسٹ اور اچھے سے انہینس ہو جائے گا ہمیں اس کی ساری رونیس نگال لینا ہے اچھے سے کچھا پنس کا سارا نگال لینا ہے اچھے سے بھون لینا ہے ہمیں ان تینوں چاروں چیزوں کے ساتھ پر یہ کام تھوڑا لو ٹو میریم فلیبری کریں کیونکہ ہمیں اپنی کوئی بھی مسالہ جلانا نہیں ہے اگر ہم اس کو ذرا سا سبھی تھوڑا سبھی اگر یہ جلا تو اس میں تھوڑا سا کڑوا بنا جائیں گا ہماری پنیر بھوجی میں اب یہ سبھی چیزیں بہت اچھے سے بھون گئی ہیں بہت اچھے سے ان کی رونیس نگل گئی ہیں اور اب میں ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپون ہلدی جو اس کی کلر کو بہت ہی پیارا بنا دے گی اور ڈال رہی ہوں اس میں ایک ٹیبل سپون کارینڈر پاورڈر اور ایک ٹیبل سپون کشمیری لائل مرچ پاورڈر جو اس کی کلر کو بہت اچھا بنا دے گی ہلدی اور ہماری کشمیری مرچ پاورڈر اور اس کے ساتھ ساتھ میں ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل سپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ان سبھی مسالوں کو میں ہلکا سا پانی ڈال کر ہوں گے تک ہماری یہ مسالیں جلے نہیں ہیں بس دو ٹیبل سپون قریب ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور میں ان مسالوں کو اچھے سے اون لیں گے جب تک ہمارا مسال اچھے سے نہیں بھونتا ہمارے کانے میں بہت اچھا ٹیسٹ نہیں آتا سب کچھ ڈپین کرتا ہے ہماری مسالے کے بھوننے پر یہ بہت اچھے سے بھون رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوائل تھولا سا ریلیز ڈھونے لگا ہے اس میں سے اس کے سائنے چھوڑنے لگی ہے اور اب میں ڈال رہا ہوں اس میں دو میریم سائیز کھٹے ہوئے ٹماٹر ہمیں انہیں بہت اچھے سے ٹینڈر کر لینا ہے ٹماٹروں کو جب تک یہ کل نہیں جاتے ہم اسے مسالوں کے ساتھ تب تک بھونیں گے ہمیں بلکل مہشی بنا لینا ہے آپ کی ٹماٹروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان کو کتنے اچھے سے بھوننا ہے اب بلکل بھی دیکھنی نائے یہ ٹاماتر میں نے بلکل میشی طریقے سے بھون لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب میں ڈال رہی ہوں اس میں آدھا مگ پانی اس کو تھوڑا سا بوائل ہونے دیں گے اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اور اب میں ڈال رہی ہوں اس میں 150 گرام ہمارا پانی جسے میں نے اس طرح ہاتھوں سے میش کر لیا تھا آپ اس کو گریٹ کر کے بلکل نہیں ڈالیں اسی طرح ہاتھ سے میش کر کے ڈالیں اگر آپ نے اس کو گریٹ کر کے ڈالا کتنو سے گھس کر ڈالا تو یہ بلکل بھی میں سارا گھل جائے گا اسی نئے ہم اسے میش کر کے ڈالیں گے اگر اس طرح ڈالیں گے تو یہ بلکل بھی نہیں ہلے گا اور اچھا فلیور بھی آئے گا دیکھنے میں دیا بہت اچھا لگے گا ہم اس کو بھی اپنے پانیر کو ڈال کر بھی اچھے سبون لیں گے اس میں مسالے میں اور اب میں ڈال رہی ہوں اس میں ایک چھوٹا والا مگ دور جو اس کی فلیور کو بہت بہت اچھے سے انہینس کر دے گا اور اس کی گریٹ کو سارا رچ بنا دے گا جو ایمل میں اگر نہ بجائے تو ہنڈرڈ ایمل ہوگا اب ہم اس کو اچھے سے اس میں پکنے دیں گے ہمارا جو پانیر کی بھوچی ہے اب اس میں ڈال کر بہت اچھے سے پکے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پکنی شروع ہو گئی ہے اور اب میں ڈال رہی ہوں اس میں ایک ٹیبل سپون گرائے روست کسوری میتی جو میں نے ہاتھ سے کر لی تھی اور ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ گرم مسالے کو ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے ایک میکس دیں گے جس میں یہ بہت اچھے سے فلیور فل ہو جائے گا اس مسالے کی وجہ سے گرم مسالے میں جب ہمارا گرم مسالے میں ہم نے سبھی چیزوں میں ریسپیز میں ڈالتے ہیں تو ماشاءاللہ اس کا فلیور بہت اچھا بہت یامی ہو جاتا ہے ہم اسے دو منٹ اور پکنے دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو منٹ بعد اچھا آئل ریلیس کرنے لگا ہے میں گانش کریں اسے ہرے دھنیے سے ڈیشہ میں اسے سرب کر رہی ہوں آپ اسے مرضی سے کسی کے ساتھ بھی سرب کریں روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ میری اس ریسپی کو ضرور سکرائے کریں میری ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں نہ بھولیں میری چینل کو اگر ملتے ہیں اگلی کسی انڈرسنگ سی ریسپی کے ساتھ آپ تک کے لئے شب خیر ملتے ہیں